ہمارا ہی پوڈکاسٹ کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے لے کے چلتے ہیں پروفائل انٹرویو ہوتا ہے اپنے بارے میں کچھ پتہ ہے یہ کہاں کی پیدائش ہے کتنے بیان بھائی سٹڈی پھر کس طریقے سے آپ اس فیلڈ میں آئیں اچھا بچپن چونکہ تین بھائیوں کی کلوتی بہن تھی تو بلکل شرارتی نہیں تھی ساری شرارتیں انہوں نے خود کر لی تھی تو میں خاصی چپ قسم کی بچی تھی اور بھائی امی بھائیوں میں اتنی پریشان رہی ہیں اتنا ماشاءاللہ رچ بچپن ہے ان کا کہ مجھے ذرا والدہ کم آویلیبل رہی بھائیوں کو ذرا زیادہ رہی ظاہر ماں کی تو یہ ہی ہوتی ہے کہ میں ہر جگہ صحیح سے اپنی توجہ دوں لیکن بھائی پھر حالات چیزیں وہ خود جوب بھی کرتی تھی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تو یہ سارا سلسلہ رہا میں بچپن میں زیادہ اپنی دادی کے ساتھ رہی ہیں اس لئے میرے اندر بچپن سے ہی دادی کے روح ہے بچپن سے ہی بزرگوں آج کل ایک چلی تھی دادا کی پوتی دادا کی پوتی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں دادی کی چیک ہے پھر بس اس کے بعد سلسلہ چونکہ میری اممہ کو بڑا شوق تھا کہ اولاد میں سے جیسے ہمارے ہاں اس زمانے میں ہوتا تھا کہ دوکٹر انجینئر ہی دو پروفیشنز ہیں جو آپ نے بننا ہے اور بھائیوں نے وہ ذرا پورا نہیں کیا اور کابو میں میں آ جاتی ہوں نازک چھوری کے نیچے وہ ہی آ رہا تھا جو سے تو بھارا لیکن وہ ultimately بعد میں مجھے لگا کہ وہ بہت فائدہ بھی ہو گیا مجھے میرا اپنا کوئی میں اس طرح کا بچپن نہیں تھا میں تو لگتے کہ آج تک نہیں بتا ہوتا کہ ہم چاہتے کیا ہیں آج کا بچہ بہت اچھا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے ہم بھی ایک سلوری کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ کیا تو امہ نے جہاں بھی کر دیا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ پڑھ لیتا ہے اچھا خود سے نہیں چوز کیا آپ نہیں بلکل میں نہیں خود سے کیا اور پیدہش آپ کی کراچی کی ہے جی پیدہش کراچی سکولنگ کالیج یونیورسٹی بھی وہ آپ نے وہیں سے کیا جی وہیں سے اور پھر میں سندھ میریکل کالیج میں میرا ایڈمیشن ہوا اور اس طرح سے امی بی ایس ہو گیا آپ کا اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو فیلڈ چوز کی شو بیس کی یہ اپنی مرزی سے یا یہ بھی امہ نہیں کہا کہ اس طرف بھی جانا ہے آپ نہیں بلکل یہ اپنی مرزی سے لیکن یہ بھی ایک مزدار حادثہ ہے میں نے کبھی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت کوئی چوز کر کے اور اپنے آپ کو بڑی اہمیت دے کے یا سوچ کے کسی بھی فیصلے کو نہیں لیا زندگی میں جو کہ میری غلطی بھی ہے فیصلے وقت کے ساتھ go with the flow کچھ ضرورت سے زیادہ ہے میری لائف میں اور اس کے بعد اس کو آپ کو اس کی repercussions اس کے results آپ کو سارے خود deal کرنے پڑتے ہیں تو بہرحال یہ تھا سلسلہ کہ میں کچھ کرنا چاہتی تھی کہ کام ہو کچھ pocket money نکل آئے اس زمانے میں میں پڑھ بھی رہی تھی پھر میرے بچے بھی تھے تو میں نے کہا کچھ help ہو جائے گی سپورٹ ہو جائے گی ہر انسان جیسے سوچتا ہے اس طرح سے ادھر لینڈ کر گئی پڑھ بھی رہی تھی اور بچے بھی تھے تو شادی جلدی ہو گی تھی جی شادی جب میں پڑھ رہی تھی تب ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے پڑھائی کا سلسلہ چونکہ مجھے پورا کرنا تھا سلسلہ آگے بھی تھا تو پھر شادی اپنی مرضی کی تھی یا پیرنٹس کی نہیں پیرنٹس کی مرضی سوچیں اچھا تو پھر بچوں کے ساتھ کتنا مشکل تھے مینج کرنا آپ نے تینوں ادھر سے پڑھائی بھی پھر آپ شو بیز میں بھی آگئیں پھر فیملی بھی مشکل تو دیکھیں ہر چیز ہوتی ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں خواتین وہ اتنی ملٹی ٹاسکر ہوتی ہیں بچاریاں کہ وہ سب کر رہی لیتی ہیں سوچال بھی ڈیل کر لیتی ہیں بچے ہو رہے ہیں وہ بھی ڈیل کر لیتی ہیں اپنی طبیعت خراب ہے بچے ہیں تو ان کو بھی ڈیل کر لیتی ہیں ساتھ ساتھ اور فیملی کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے وہ بھی سب اور پڑھائی اور چیزیں ڈیل ہوئی گئیں ہاؤس جوب بھی ہو گئی اللہ کا شکر اور پھر آگے بھی پڑھ لیا تھوڑا بہت پھر پریکٹیکل فیلڈ میں کچھ بریک لے لی کہ میڈیکل سے بریک لیتے ہیں ابھی یہ کر لیتی ہوں شو بیس کر لیتی ہوں کیونکہ آپ کو پیسے بڑے اچھے آفر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں ابھی تو بچے بڑے ہو رہے ہیں سکولنگ اور چیزیں ہیں ذہن میں جو چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے شو بیس ذرا کر لیا زیادہ مارننگ شو اور سائی چیزیں ہیں اور پھر اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ نہیں اپنی فیلڈ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی جو پڑھائی تھی اس کو پریکٹیکلی تو اس کے بعد وہ بھی اپٹ کر لیا ساتھ میں تو دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہی چل گئیں خیر جیل میں بھی ہم آئیں گے لیکن ابھی جو ٹاپک چل رہے میں کہہ رہا ہوں اس کو پہلے مزید بچے کیلے ہیں آپ کے تین اچھا اب لیں ساتھ رنک بھی لیں اور کیونکہ کینڈڈ ہے بہت اچھا فریش جوز ہے کھٹا بلکل نہیں ہے ڈر لگ رہا تھا ہمارے پاس جو بھی خاص طور پر اگر کوئی ڈاکٹرز آتے ہیں بہت سے آتے رہتے ہیں تو ان کے لئے ہم ہم میشہ فریش جوز ان کے لئے ہم کوئی میٹھی یا ایسی چیز نہیں لاتے وہ کہتے ہیں اس میں یہ مسئلہ ہے اس میں یہ لیکن بائی دو میں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ پھل کاٹ کے بھی رکھ دیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس میں خاصی شکر ہے اچھا ہاں بالکل بالکل چلے نیکس کوشش کریں گے کہ اس پر بھی عمل کر رہے ہیں بچے آپ کے کس فیل میں اب اسٹڈی میں ہی ہوں گے جی بچے پڑھ بھی رہے ہیں اور ایک جو بڑے بیٹے ہیں وہ تو اب ماشاءاللہ پراپرلی ایک کمپنی سنبھال رہے ہیں ماشاءاللہ جی میرا ایک برینڈ ہے اسل بیسکس جو کہ کسیمیٹک برینڈ ہے سکن کیر کا ہے ساری اس کی وہ سی او ایس برینڈ کے اور خود دیکھ رہے ہیں اور نیا بلڈ نیا ذہن بہت اچھے کام کر رہے ہیں کتنی ہے جو ان کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ان کی جو کوالیفکیشن ہے اسٹڈی ہے وہ اسی فیلڈ میں کوئی مارکٹنگ بگر رہے ہیں جی 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 اسی فیلڈ میں اچھا یہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے ہاں اگر عام طور پر اگر پیرنٹس میں سے جیسے آپ مدر یا فادر میں سے کوئی اگر بہت بڑا نام ہے بہت پیسہ ہے تو بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے بس کھاتے رہو کام کرنے کی کیسے نہیں میرے بچے بلکل ایسا ہے بہت اچھی چیز ہے ان پر بڑا ڈنڈا تھا ہٹلر امہ